السلام علیکم جب سٹوک آل ٹائم ہائے پر چلا جائے اور آپ لوگوں کے ہاتھوں سے سٹوک نکل لیں تو تب آپ لوگوں کو پچھتانے سے بہتر ہی کہ جب میں آپ لوگوں کو سٹوک کی بائنگ کال دے رہا ہوتا ہوں کنٹینیسلی اپنی ہر ویڈیوز میں بھلے وہ پی ایس 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 بی ساکب ویڈیوز چینل پہ آل گو دیکھ رہی ہے چینل ہویا مرنی پھر جو میں نے اپنا نیو چینل بنائی ہے جس کا نیم آپ لوگ کے سامنے سکین پہ لکھا مارا رہا ہے پی ایس 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 ماسٹرز تو اگر آپ لوگوں نے پی ایس ایس ماسٹرز کو سبسکراب نہیں کر رہا ہے تو لازمی نہ آپ لوگ پی ایس ایس ماسٹرز پہ میں نے تین ویڈیو اپلوٹ کر دی تو لازمی نہ آپ لوگ ان تینوں ویڈیوز کو وچ کرتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کرلنے تاکہ پھر آپ لوگوں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز بھی نہ بروقت پہنچتی رہے کیونکہ میں اپنی ورکنگ کر کے آپ لوگ لئے زبردست کمپنیز کے سٹاکس کی بائی کال لے کر آ رہا ہوں لیکن جس طرح سے یہ سٹاکس کنٹینیسلی میں آپ لوگوں کو بائی کال بھی ان کی دیتا رہا کہ آپ لوگ ان کو ان گیٹس پر بائی کر لیں مجھے بالکل دیکھ کے لگ رہا ہے کسی پروفٹینگ کی ویسے انڈیس گرہا ہے ان میں اتنا پٹینشل ہے کہ سٹاک تہی سے بڑھیں گے اور اوپر سے اوپر نکلیں گے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں نے ان کو بائی کال نہیں کر رہا یہ سمجھتے ہوئے کہ تو میں مہنگے ملنے اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہم آخری بائی آ رہا ہوں جبکہ میں نے آپ لوگوں کو اسی لئے کنٹینیسلی بائی کال کر رہا ہوں کہ مجھے والیوم صاف ظاہر یہی کر رہے تھے کہ سٹاک میں اتنا پٹینشل ہے کہ سٹاک تو ابھی سستے ملیں میں تبھی تو اگین آپ لوگوں کو ان کی بائی کال دے رہا لیکن اب جب میں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بنا رہا ہوں تو زیادہ لوگ کے سوالات تو کمنٹ سیکشن میں آئے بھی تھے کہ جی اچھنا ہی ہو گیا اے لنک ہو گیا اے سپی اے لے ماری ہے تو ان کپنیس کے سٹاکس کا بتا ہے ہمیں ان کی بائی کرنی ہے تو میں تھا آپ لوگوں کو کب سے ان کا گہرا تھا کہ ان کے مضبوط سبور لیول یہ بنتے ہیں ان کے بہیس بائینگ زون یہ بنتے ہیں ان کے ٹارگٹس تک میں آپ لوگوں کو بتا ہے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ان کے یہ بنتے ہیں لیکن پھر ان دی ان آپ لوگوں نے انہی کپنیس کے سٹاکس کو بائی کر رہا جن کا میں آپ لوگوں کو سٹارٹنگ سے منا کر رہا لیکن اب آپ لوگ بائینگ کا کہہ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ان کے انیلیسز دکھا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو میں دیکھ کے بتا دوں گا سامنے آپ لوگ کے سکرین پر بھی چارٹس آتے رہیں گے تو آپ لوگ چارٹس کو دیکھتے ہوئے سمجھئے گا جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو چارٹس آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کیونکہ ان چاروں سٹوکس میں نے اتنا پوٹنشل ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی ان کی بائنگ کر لی تو ابھی بھی یعنی کہ جب انڈیکس سیونٹی سیونٹ پر ٹریڈ کر رہے ہیں انڈیکس تو انہوں نے اپنے مضبوط سپورٹ لیبل پر ٹریڈ کر رہا ہے ابھی کوئی بھی ایسی اگر ایک دو نیوزیں آتی ہیں نا پولیٹیپ تو اس سے نا تہیر سے انڈیکس کے پوائنٹس گین ہوں گے اور ویسے بھی بائنٹس کی انٹری ہیں انہی کہ ویشل فرنڈز اور انشورنس ایکٹر اور آپ لوگ خود بھی وولیوم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسی لئے بن رہے تنے کیونکہ سارے بائنٹس نے ان کپنیز کے سٹاکس میں انٹر رہے ہیں میں تب ہی تو آپ لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی ایسے بیکار اور ڈانٹرینڈ میں گرتے سٹاکس بائے کر رکھے ہیں تو یہ تھمنیل آپ لوگ کے سامنے سکرین بھی رکھا رہے ہیں نا میں نے پی ایس ایکس ماسٹرز میں یہ ویڈیو اپلوڈ کری ہے میں نے آپ لوگ کو صرف دو کپنیز کے سٹاکس کی بائے کال دیئے کہ اگر آپ لوگ صرف ان دونوں کپنیز کے سٹاکس کو بائے کر لیے تو نا سب آپ لوگ کی انویسمنٹ یہ سٹاکس دبل کریں گے بلکہ 23 سے بڑھتے ہوئے نا پروفٹس آپ لوگ کو اچھے لے جائیں گے کیونکہ with wallet ان دونوں کپنیز کے سٹاکس میں کام ہو رہا ہے اور یہ پر سے اوپر نکل لیں تو میں نے چینل بسیکلی بنایا آپ لوگ کی ڈیمانڈ پر داگے پر آپ لوگوں تک نے اس چینل کی ویڈیوز بھی بروقت پہتی رہے تو آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ لوگ کو چار کپنیز کے سٹاکس کا بتا رہا ہوں تو پہلی کمپنی کی بات کر لیتا ہوں تو اس کا نیم ہے ماری اس کا گوڑ ہے ماری کی نا میں نے آپ لوگ اس سے پہلے بھی بائے کال دی تھی لیکن اس وقت تو وہ نا لوگ پر ٹریڈنگ کر رہا تھا میں ماری کے ریٹس دیکھ کے آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں پر ٹریڈنگ کر رہا تھا آپ لوگ کے سامنے اس کین پر بھی آتے رہیں گے آپ لوگ کہا تھا کہ آپ لوگ نے ماری کو سیل مت کریے گا مجھے بلکل یہاں سے تیزی ہو اور بلیش ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے تو اس وقت تو ماری کے یہی ریٹس تھے ستہائیس سو اٹھائیس سو روپے کے تھے تو یہ تو انہی ریٹس پہ ٹریڈنگ کر رہا تھا پھر تیئی سے یہ سٹاک آپ لوگ نے خود بھی دیا کہ ایزرالٹس جیسی آئے ہیں تو پھر ایزرالٹس کی بیس پہ سٹاک چلنا ہے سٹارٹ ہوا کتنا تیئی سے آنی کہ اس کو اپر کیپ بھی لگے اور اس وقت تو اس کے ساتھائیس سو روپے سے لے کہ اٹھائیس سو روپے کے ریٹس تھے تو یہ انہی ریٹس پہ نہ ٹریڈنگ کر کے ایکومیلٹ ہو رہا تھا ماری پیٹرلیم لے کے اگر پھر بھی آپ لوگوں نے اس وقت اس کو بائی نہیں کر رہا ہے تو ابھی اس کے کرنٹ ریٹس کی بات کر لیتا ہوں تو تیہیس سو پیچانمی روپے کے ریٹس پہ نہ ماری ٹریڈنگ کر رہا ہے چارٹس بھی آپ لوگ کے سامنے سکین پر بھی آ رہے ہیں میں تو دیکھ کیا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ ورکنگ تو میں نے اپنی پوری کر رہی گئے میں تبھی آپ لوگ کو اگین ماری کی نا بائی پال دے رہا ہوں اور جب ڈیوڈین او بونس شیئر ایکس ہوں گے تو وہ تو آپ لوگ کو ملیں گے لیکن آپ لوگ کو ابھی اس کی بائینگ کر لینے نام کے آپ لوگ کو ڈیوڈین او بونس شیئر ایکس ہونے گا جس کی بائینگ کرنی ہے تو جب یہ تیہی سے اوپر جا رہا ہے تو بڑھتے ہوئی جو اس کے ریٹس بنتے ہیں وہ تو اس کے بنتے ہیں 3800 رپے تک کی اور ویسے بھی اس سٹاک میں تو ویلیوشن نہ موجود تھی میں تبھی تو آپ لوگ کو کہہ بھی رہا تھا کہ یہ تو ابھی سستہ آپ لوگ کو ملنا ہے تو بائینگ بلکل اس کمپنی کے سٹاک میں بنتی ہے کہ بلکلی مجھے دیکھ کے لگ نہیں رہا ہے کہ یہ سٹاک نہ بھینگا ہوا ہے اس میں اپنے ویلیوشن نہ موجود ہیں جو میں آپ لوگوں سے ویلیوشن کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو یہ سٹاک میں میں آپ لوگ کے سیلے کیا رہا ہوں آپ لوگ بائینگ کریں بلہ آپ لوگ کم کونٹیٹی اس کمپنی کے سٹاک کی بائی کریں لیکن بائی آپ لوگ لازمی کر لیں ویلیوشن تو ماری میں نہ موجود ہیں جب یہ تیہی سے اوپر بڑھ رہا ہے تو زیادہ سی بات ہے کہ زہارے بائیٹس نے اس کمپنی کے سٹاک کو ڈپ پہ اور لو ریٹس سے بائی کر رکھا ہے اور مزید بائینگ چل رہی ہے تب ہی تو ویلیوم کی بات کر لیتا ہوں تو ویلیوم تو اس میں اچھے بنے لاس ڈے کی ویلیوم کی بات کر لیتا ہوں تو پانچ لاکھ تک کا کام ہوگی یعنی کہ پانچ لاکھ شیئر سے بھی صاف یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کمپنی کے سٹاک میں ماری کی ویڈیو بھی بھی بنا کے اپلوڈ کر رہی کہ ماری کو آپ لوگ بائی کر رہے ہیں 3.300 روپے سے کتنا 23 ایک کہ 3400 روپے تک تو یہ گیا 3450 روپے تک تو اس نے ہائے لگا دیا تو جو تارگیٹ ماری کے بنتا ہے 3800 روپے سے لیکے چازہ روپے تک بھی ماری جا سکتا ہے اس لئے کہ ویلیوم تو ماری میں نہ موجود ہے میں تب ہوتا آپ لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ ماری کو آپ لوگ بائی کر سکتا اس کے علاوہ ایک اور کمپنی کے سٹاک کی بات کر لیتا ہوں تو اس کا نیم بھی آپ لوگ کے سامنے سکین پر لکھا وہاں آ رہا ہے SPL Synthetic Products Enterprises Limited تو اس کمپنی کے لازدے کے ٹریڈنگ کی بات کر لیتا ہوں تو ساڑھے باون تری پن روپے کے ریٹ پر نا SPL جو وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں مولمز کی بات کر لیتا ہوں تو SPL میں اچھے بنے 85 لاکھ سے دائے شیئرز کا SPL میں کام ہو گیا ہے SPL کے مضبوط سپورٹ لیبل کی بات کر لیتا ہوں اگر یہ یہاں آتا ہے تو میں کہتا ہوں یہاں بائنگ بلکل اس کمپنی کے سٹاک کی بنتی ہے لیکن یہ میں سٹاک ٹریڈرز کو ریکمینڈ کر رہا ہوں میں نے کل بھی آپ لوگوں کو اس کمپنی کے سٹاک کا وضائد ہے کہ ٹریڈرز اس کمپنی کے سٹاک میں نے ٹریڈنگ کر کے پیسے اچھے کما سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے کمنٹس کہے تو پھر میں کمنٹس کہنا دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کے آنسر اس کمپنی کے سٹاک کے دے رہا ہوں جو 48 اوپے سے لیکن 50 اوپے تک اس کا لیبل بنتا ہے مضبوط سپورٹ لیبل تو اگر یہ اگین 48 اوپے سے دیکھیں 50 اوپے تک آتا ہے تو یہاں SPL کی بائنگ بنتی ہے اور تو یہ 23 سے اٹھ رہا ہے تو جو بڑھتے ہوئے اس کے ٹارگٹ بنتے ہیں میں صرف ٹریڈرز کو یہ بات کہتا ہوں کہ ٹریڈرز اس کمپنی کے سٹاک کو بائے کریں نہ کہ لانگٹرم انیسٹرز نے اس کمپنی کے سٹاک کو بائے کر کے فس جائیں لیکن پھر لانگٹرم انیسٹرز کو یہ کرنا ہے کہ اگر وہ لوگ اس کمپنی کے سٹاک کو SPL کو بائے کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو پتا ہو کہ ہمیں SPL کو سیل کر کے کہاں نکلنا ہے جو اس کے ریٹس بنتے ہیں سیلنگ کے ریٹس SPL کے اگر یہ یہاں تک آتا ہے تو بلکل اس کو سیل کرنا بنتا ہے وہ اس کے بنتے ہیں چونسٹر روپے سے لیکن پیسٹر روپے تک کے ریٹس یعنی کہ پیسٹر روپے کے ریٹس کو یہ جاتا ہوا دکھائی دے گا ہٹ کرتا ہوا کیونکہ سکسٹیز میں تو یہ سٹاک جائے گا اس لئے کہ کنٹینسلی یعنی کہ والیوم بننے اور اچھے والیوم یعنی کہ بننے پجاس لاک شیئرز کا ستر لاک شیئرز کا اسی لاک شیئرز کا لاک شیئرز کا بھی کام ہو گیا تو اس حساب ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ اس سٹاک میں اتنا پوٹنشل ہے کہ اگر آپ لوگ کسی بھی کمپنی کے سٹاک پر لوس ہوا تو میں آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کمپنی کے سٹاک کو بائی کر لیں ایس پی ایل کو یا آپ لوگ کو تیری سے بڑھتے ہوئے پروفٹس اچھے دے جائے گا اس کے علاوہ ایک اور کمپنی کی بات کر لیتا ہوں تو اس کا نیم ہے جی ایچ نائی ذات لوگ کے سوالات کو جی ایچ نائی کے حوالے سے آ رہے تھے کہ ہم نے اس کو بائی کر رہا ہے ہم تو اس کمپنی کے سٹاک کو نہ بائی کر کے نہ فسے ہوئے تو میں تو آپ لوگ اس پر بھی کہا تھے کہ اس کو آپ لوگ سیل مت کریں میں آپ لوگ کو ہنڈیڈ پرسن شور گیا رہا ہوں آپ لوگ سامنے اس کے انیلیسیس بھی لے آتا ہوں چار سو گیا روپے کے ریٹ پر جی ایچ نائی ٹریڈنگ کر رہا ہے وولم کی بات کر لیتا ہوں تو جی ایچ نائی میں اچھے بنے 20 لاکھ لائے شیٹس کا جی ایچ نائی میں کام بھی ہو گیا جی ایچ نائی کے مضبوط سپورٹ لیویل کی بات کر لیتا ہو اگر یہ تھوڑا بہت ریویرس ہوتے سے پروفٹ دیں گی ویسے فیلال تو یہ سٹاک گر بھی رہا ہے زہر تلوگ پروفٹ دیں گی کر جاتے یہ سٹاک میں تیری سے آتا ہے سیلالنگ پریشر لیکن اگر یہ اس لیویل پر آتا ہے تو اس لیویل پر اس کمپنی کے سٹاک کی بائنگ بنتا ہے جو کہ اس کے ریٹ سے 390 روپے سے لے گے چاٹسو روپے تک تو اگر یہ چاٹسو روپے کے ریٹوں پر جی ایچ نائی آتا ہے تو اس کو بالکل آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں اور یہ تیری سے ریورس ہوتا ہے تو بڑھتے ہو جو اس کے ٹارگٹ بنتے ہیں فیلحال تو اس کو یہ ریسٹنس ایریوں کے 340 روپے تک بناوا ہے تو اس کو جی ایچ نائی کو بریک کرنا لازمی ہے اگر یہ ریسٹنس کو بریک کرے گا تو پھر تو یہ مزید 23 سے اٹھا ہے کہ کنٹینلیس لی بائنگ آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے کہ چلی لیے سیکٹر سوچنگ سیپنگ کی بیئے سے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ باری زیادہ لوگ کی آیا جاتی تو زیادہ لوگ تو سٹوکس نا آل ٹائم ہائے پہ بائی کر رہا تو وہ تو ابھی مائنس میں فیٹ کر رہے تو تب بھی کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں دیکھیں زیادہ لوگ کے سوالات اس کمپنی کے حوالے سے آئے بھی دیکھیں کہ جی ایچ نائی کا ہم کیا کریں اس کو سیل کر دیں تو میں تو آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی جی ایچ نائی کو سیل کرنا نہیں بنتا جو ٹارگیٹ اس کے بنتے ہیں نا جی ایچ نائی کہ اگر یہ 23 سے بڑھتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے تو بلکل آپ لوگ اس کو سیل کریے گا وہ اس کے ریٹ بنتے ہیں 580 روپے سے لے کے 600 روپے تک کے تو اگر آپ لوگ نے میری سیل کو سبسکرائب کر رہا ہے تو میں آپ لوگ اپنے سیل پر تو کنٹینیسلی ان کمپنیز کے سٹوپس کی بھی اپڈیٹس دیتا رہا ہوں گا کہ یہ بھی کہاں ٹریٹ کر رہے یہ اور کتنا بڑھیں گے دیکھیں آپ لوگ سامنے اوکٹوپس کی مثال ہے کہ میں آپ لوگ ریٹیر 90 روپے کے ریٹس پر اس کی بائنگ کروائی کتنا 23 سے آنی کہ اس کو اپر کیپ بھی لگ رہے ہیں اور کتنا 23 سے آنی کہ اوپر سے اوپر نکل لیں اور جو میں آپ لوگ ٹارگیٹ دیا ہوئے اوکٹوپس کے اکسو پیچاسو پہ تک کروائی تو یہ بلکل 150 روپ تک جائے گا اوکٹوپس کی بات کر رہا ہوں تو جو میں آپ لوگ اس کمپنی کے سٹاک کا بتا رہا ہوں تو بلکل آپ لوگ اس کو بائی کر کے پروفٹس اچھے کما سکتے ہیں لیکن پھر سیلنگ کے جو ریٹس میں آپ لوگ بتا رہا ہوں جی ایش ای نائی کہ آپ لوگ کو انہی ریٹس پہ جی ای نائی کو سیلنگ کرنا ہے وہ اس کے بنتے ہیں 580 روپے سے لیکن 600 روپے تک کے ریٹس کیونکہ انشاءاللہ کمپنی کے سٹاک میں ایویلویشن موجود ہے جو میں آپ لوگوں سے بات کیتے ہیں ایویلویشن کی جب تک سٹاک میں رہے گی ایویلویشن تک آپ لوگ خود بھی دیکھتے رہیں گے کہ زیادہ سٹاک سے ریٹس بنتے اور یہاں بلکل ریٹس سیلنگ کرنا بنتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ لوگ کو نہیں پتا ہے تو میں سٹاک کو بائی نہیں کر پھائیں کیونکہ میں اگین آپ لوگ اس کمپنی کے سٹاک کے دکھا رہے سیلیو انیلیس سیلیویشن میں ان چاروں کمپنی کے سٹاک کے حوالے سے آئے بے دے کہ اس کا بتائیں اس کا بتائیں اس کا بتائیں اس کا بتائیں تو کام کرو کتنا یہ بڑھ سکتا ہے تو مجھے دیکھ لگ رہا ہے کہ اے لنگ ایک سو پیس بھی اوپر نکل جائے گا ایک سے پچھ لاؤس کا وقت گزر گیا اگر کچھ سکتا کچھ سکتا آپ لوگ کی investment کو ڈبل کرے گا اور نکل لگ 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 اگر میری دیکھ رہے ہیں تو میں آپ لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ سے بہت فائدہ حاصل ہوگا میں آپ لوگ کو چاروں کپنی سٹاک لانگ ترم ریسٹنس ایریا پہ آپ لوگ سٹاک کو سیل مت کریے گا ایسا نہ ہو نا کہ اوپر جا فس ریسٹنس ایریا کو دیکھتے ہوئے اس کو سیل کر دی تو میں آپ لوگ ریسٹنس ایریا کو دیکھتے ہوئے سیل مت کریے گا اگر ایسا ہوتا ہے ایسا آپ لوگ کو ٹارگیٹ دی دی ایسا کہ ایر لنگ کو ٹارگیٹ سے لے 60 روپے تک تارگیٹ بنتا ہے ایر لنگ کہ اس دوان فس ایسا کہ ٹارگیٹ روپے اس کے ایسا ہوتا جو جو روپے فست روپے لنگ اس کی ہولڈنگ کریے گا جلوازی میں اس کو سیل مت کر دیے گا کیونکہ یہ سٹوک بلکل تیئی سے بڑھ رہا ہے گیل سے بھی تیئی سے بڑھ رہا ہے تو میں تب ہی اگن آپ لوگ اس کی مائے کال بھی دے رہا ہوں ایک بات آپ لوگوں سے اور کہہتا ہوں کہ میں اپنی کومیٹی پوسٹ میں تین سے چار کپنی کے سٹوکس کا لگاتا بھی ہوں کہ ان میں سے کون سے سٹوکس تیئی سے بڑھیں گے یعنی کہ ووٹنگ کرواتا ہوں آپ لوگ سے تو لازمی نا آپ لوگ ان ووٹس میں حصہ بھی لیں اور کومیٹی پہ لازمی نا میرے چینل پہ پی ایسی ساکیپ پہ کومیٹی پوسٹ کو ووچ کریں اور جو بھی آپ لوگ دیکھ کے لگتا ہے کہ جو سٹوک تیئی سے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ بڑھے گا تو لازمی نا آپ لوگ اس پہ کلک کریں تاکہ ووٹس آپ لوگ خود بھی دے گی رہا تو لوگوں نے کون سے سٹوک کی ووٹنگ کتنی بھی کومیٹی میں بھی نا پوسٹ ڈیلی بزنیس پہ لگا رہا ہوں جو کہ میں آلماس پانچ بچ کے لازمی نا پہ لگا دیتا ہوں لیکن پھر میں آپ لوگ کی رائے بھی جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو واقعی سٹوک کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان میں تنیا پوٹنشل ہے یعنی کہ آپ لوگ اس چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ اس چینل کی ویڈیوز کو دیکھ کے کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو تھٹھ کمپنی کی بات کر رہا ہوں ماری کی تو جو میں آپ لوگوں کو ٹارگیٹ ماری کے دیئے ہوئے ہیں نا ارثیو سو روپے سے لے کے نا چار سو روپے تک کے تو یہ بالکل ٹارگیٹ سے نا ماری بھی ہٹ کرے گا اور اس کے تو اس کے علاوہ آخری کمپنی ایس پی ایل کا جس کا معنی ہے صرف ٹریڈرز کو ریکمینڈ کرا رہا ہے کہ صرف ٹریڈنگ کے لیے ٹریڈرز نا ایس پی ایل کو بائی کریں لیکن ایسا نہ ہو نا پھر انمیسٹرز اس کمپنی کے سٹاک کو بائی کر کے چھ مہینے سال کے لیے ہولڈنگ کر لیں ایس پی ایل کو اور پھر اندیا ان کو روزوں ہاں ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا ہوگا کہ اگر آپ لوگوں نے ہفتہ دس دن یا دو ہفتے کے لیے سٹاک کی ہولڈنگ کر لیے تو بہت زیادہ سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پچیس تیس پرشنگ ممکن ہے کہ سٹاک نا آلموسٹ 50 پرشنٹ تک کی بھی آپ لوگوں کو گیند دے جائے اچھارو کمپنی کے سٹاک کی نا میں نے آپ لوگ کو بائی کو ابھی دی سی لی ہے زیادہ لوگ کے سوالات کمنٹ سیکشن میں آئے باتے کہ ان کمپنی کے سٹاک کا لازمی نہ بتا دیے گا ہمیں ان کو بائی کرنا ہے میں آپ لوگ کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ان کمپنی کے سٹاک کو بائی نہیں کر رہا ہوئے تو لازمی نہ آپ لوگ بائی کر رہے ہیں ڈی کے ڈ کی ویسے ٹرین یعنی کہ شفٹ ہوا 77 پہ انڈیکس ٹریڈنگ کر رہا تھا ممکن ہے کہ انڈیکس نے 77 کے لیویل کو بھی بریک کر دیتا لیکن انڈیکس نے 77 کے لیویل کو بریک نہیں کر رہا 77 سے انڈیکس ریورس ہو گیا ریورسل لے کے اوٹ ٹرینڈ میں گیا کیونکہ بہت سارے سٹاکس میں تیزی دکھنے میں آ رہی تھی ایسے کہ سیمنٹ سیکٹر ہے آٹو کے سٹاکس ہیں ریفائنڈی کے سٹاکس ہیں ریفائنڈی کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ ریفائنڈی کے سٹاکس میں کر سکتے ہیں کیونکہ ریفائنڈی پولیسی نے اٹھکی ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ ریفائنڈی پولیسی کب تک ہے ریفائنڈی پولیسی کے بعد آپ لوگ ریفائنڈی کے سٹاکس کو لانگ ترم کے لیے ہولڈنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو سال دو سال کے لیے بائی کرنا ہے تو پھر وہ لوگ رفینلی کو بائی کر لیں یا اس کے علاوہ PRL کو آپ لوگ بائی کر سکتے لیں سال تو سالوارے انمیسٹرز ان کمپنیز کے سٹوکس کو رفینلیز کو بائی کر رہے کیونکہ رفینلیز میں تو پوڈینشل لیں لیکن رفینلی پولیسی کی بیس سے سٹوکس ابھی پھس رہے ہیں کیونکہ رفینلی پولیسی اب تک آئی نہیں ہے اس کے علاوہ آٹو کے سٹوکس میں ملکل جواب خالی ہے اس کے علاوہ فارما کے سٹوکس تو ابھی سستے آپ لوگ کو ملنے ہیں تو آپ لوگ رفینلیز کو جمع کرتے ہیں جو سٹوکس بڑھ نہیں پا رہے ہیں جو سٹوکس آپ لوگ کو دیکھ کے لگ رہے ہیں کہ یہ بھی یعنی کے لوریٹس ملنے اور یہ بالکل سستے ملنے کیونکہ زہر تر لوگ آپ لوگ کو ان کمپنیز کے سٹوکس کا بتانی رہے جو آپ لوگ کو سستے ملنے میں اپنی ورکنگ کر گیا آپ لوگ کا پتا رہے اسی لیوں جہاں تک میں آپ لوگ رفینلیز کو دیکھتے ہو کہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سوالات کمپنیز کے سٹوکس کے حوالے سے آ رہے ہیں تو پھر تب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اس کمپنی کے سٹوک کو انسکو بھائی کر لیں کیونکہ میں میں میلی لینا آپ لوگ کی کمپنیز سے فوکس کر رہا ہوتا میں تب ہی تو آپ لوگ سے اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیوز کو اگر ہو بھی رہے تو تب بھی کوئی ایسے مسئلی کی بات نہیں ہے میں سامنے سکرین پر اس کمپنی کے سٹوک کا نیم لے آتا ہوں ٹوم سی ایل اس کا نیم ہے دیورگانک میٹ کمپنی لیمیٹڈ فوڈ سیٹر میں کمپنی آتی ہے تو میں آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ اس کمپنی کے سٹوک کا آپ لوگ سیل مت کریے گا سیل کرنا اس کمپنی کے سٹوک کو نہیں بنت کیونکہ میں آپ لوگ اس کمپنی کے سٹوک کرنے اس سے پہلے ہی ہوتا ہے کہ ٹوم سی ایل کا کہ اگر آپ لوگوں نے اس کی بائنگ کر رکھی تو اس کے ڈاگر بنتے ہیں اٹھاون روپے سے لے کے ساٹھ باسٹوڑ روپے تک کے اس سے پروفٹینگ کی بھی اسے ٹوم سی ایل گر رہا ہے تو گرتے ہوئے آپ لوگ اس کو سیل مت کریں آپ لوگ مسئل اس کی بائنگ کر لیں اگر یہ سسٹین ہو کے کسی ریٹوں پر ٹریڈنگ کرتا ہے مضبوطی تو آپ لوگ اگین اس کو بائی کریے گا کیسے وہ اسے پروفٹینگ کی ویسے یہ سٹوک گی رہا ہے زیادہ سٹوک گرتے ہی پروفٹینگ کی ویسے اس کمپنی کے سٹوک کبھی نہ زیادہ لوگوں نے سیل کر کے اپنی انیسمنٹس کو دوسری کمپنی اس کے سٹوک میں شفٹ کر رہا ہے لیکن اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو اس کے زبردست آنے ہیں تو جب اچھا ہیں یہ سٹوک زیادہ سی بات ہے کہ ابھی تو 50's بھی کروس نہیں کر رہے تو پھر تو یہ پچپان اٹھاون لپے سے بھی اوپر جائے گا جو میں آپ لوگ سے کہا کہ آپ لوگ ٹوم سیل کی ہولڈنگ کر لیں دو سے لے کے تین منتھ کے لئے تو تو میں آپ لوگ اسی لئے کہ دو سے لے کے تین منتھ کے اندر آپ لوگ کو ٹوم سیل نا تیئی سے اوپر سے اوپر نکلتا ہوا دہائی دے گا اس طرح کی کبنیز کے سٹوک زیادہ سی بات ہے کہ آپ لوگ کو پروفٹس اچھے دے آئیں گے اور اگین میں آپ لوگ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ڈپے اور لو ریٹس پر سٹوک کو بائی کر رہے ہیں یا جو میں آپ لوگوں سے بات کہتا ہوں کہ جب مجھے سٹوک دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سٹوک سستہ مل رہا ہے تو آپ لوگ کے میں بائنگ کیا کہہ رہتا ہوں کہ آپ لوگ تب کبنیز کے کہانی کے سیل کر کے اپنی انویسمنٹس کو دوسری کمپنیز کے سٹوکز میں شیفٹ کرتے رہیے گا تاکہ پروفٹس آپ لوگ کو دے آئے چھے لیکن اس کے علاوہ جو میں آپ لوگ ڈیویڈنڈ پہنگ کمپنیز کے سٹوکز کا بتا رہا ہوں تو اگر آپ لوگ ڈیویڈنڈ پہنگ کمپنیز کے سٹوکز کو بائی نہیں کر رہے تو لازمین آپ لوگ ڈیویڈنڈ پہنگ کمپنیز کے سٹوکز سے بھی اپنی شیفٹ کریں انویسمنٹس غیر کسی کو بائی کرنا ہے تو اس میں آتا ہے ایفرٹ ہپ پاور کمپنی بیس پہ سیمنٹ تو ان کمپنیز کے سٹوکز کو آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں ڈیویڈنڈ پہنگ کمپنیز کے یہ سٹوکز ہیں تو اس ویڈیو کا ان کرتا ہوں لازم بات نہ آپ اسی بول دیتا ہوں کی ویڈیو لانگ ہوگا یہ لیکن اس لانگ ویڈیو سے آپ لوگ بہت نادا فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں زہادہ سٹوکز وہ کبر کریں کہ جو سوالات آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آئے بے تھے تو تب تک کیلئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ